آپ نے ناتے سنی کئی نات خان سے سنی یہ نات خان پڑھتے ہیں لکھنے والے اور ہوتے ہیں یہ الگ بات کہ کوئی نات خان ایسا بھی ہوتا جو لکھتا بھی ہے الحمدللہ مجھے بھی یہ شرفہ سے لکھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں تو لکھنے والے یا تو کسی سے متاثر ہوتے ہیں کسی کی لکھائی سے کسی کے کلام سے یا کچھ صیرت پڑھی ہوتی ہے یا تھوڑا بہت متعلیہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے متعلیہ کی روشنی میں اور کسی سے متاثر ہو کر اپنے جذبات کو اشعار کا روح دیتے ہیں لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں کہ جو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر نہ دکھتی ہیں انہی میں سے ایک تاجدار گھرڑا پیر میرے شاہ صاحب جب آپ ہرمین شریفین روانہ ہوئے راستے میں آپ نے غالباً اشاہ کی یا اثر کی سنت غیر مؤقتہ چھوڑ دی چلے آپ یہ مسئلے کو سن لیجئے یہ مسئلے کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے ہمیشہ جو سفر کرتے ہیں تو سنت دو ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے مؤقتہ اور غیر مؤقتہ سنت مؤقتہ اسے کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہمیشہ پڑھی اور غیر مؤقتہ آقا نے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی جیسے اثر کی سنتیں جیسے اشاہ کی سنتیں یہ غیر مؤقتہ ہے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی تو ہمیں بھی کبھی پڑھنا چاہیے کبھی نہیں پڑھنا چاہیے ہم تو چھوڑ لیں پتہ نہیں کتنے عرصے سے آپ کو بھی غور کیجئے گا اپنے آپ کو پوچھے گا کہ اثر کی نماز پڑھنے والو پنجبکتہ نماز پڑھنے والو اثر کی سنتیں کتنے عرصے میں نہیں پڑھی کبھی پڑھ لیں کبھی چھوڑ لیں ٹھیک ہے سفر کے اندر سنتیں مؤقتہ جو ہوتی ہیں وہ سفر میں غیر مؤقتہ ہو جاتی ہے فرض میں قصر ہو جاتی ہے یعنی کہ چار فرض کے دو پڑھنے پڑھتے ہیں اور قصر کس میں ہیں زہر میں اثر میں اور اشاء زہر کے چار فرض اثر کے چار فرض اور اشاء کے چار فرض کو دو پڑھیں گے اور سنت مؤقتہ جو ہیں وہ غیر مؤقتہ ہو جاتی ہیں سوائے مغرب کی سنتیں اور فجر کی سنتوں کے یعنی کہ فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں وہ سنتیں ہیں جو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی اور کوئی فجر کے لیے اٹھتا ہے اور آنکھ دیر سے کھولی اور اتنا وقت نہیں اتنا وقت نہیں کہ سنتیں پڑھیں تو پہلے وہ فرض پڑھے گا اور پھر سورج نکلنے کا انتظار کرے گا سورج نکلنے کے بعد بیس منٹ تقریبا وہ اوپر کو بلند ہو جائے تو اس کے بعد سنتیں پڑھے گا یہ سنتیں اور اگر مسجد میں امام جماعت کروا رہا ہے اور اتنا یقین ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے میں سنتیں پڑھ لوں گا اور جماعت میں باقل ہو جاؤں گا تو حکوم یہ ہے کہ پہلے سنتیں پڑھیں تو فجر کی سنتیں اور مغلی کی سنتیں یہ سفر میں بھی آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی باقی سنتیں غیر معقدہ ہو جاتی ہیں اب کمال کی بات دیکھیں پیر مہل علی شاہ صاحب نے سفر میں سنتیں غیر معقدہ چھوڑی سنتیں غیر معقدہ چھوڑی اور آپ آرام کی گرس سے لڑ گئے وادیہ ہمرا گئے کہاں روکے وادیہ ہمرا گئے اور میرے آقا نے جردتہ فرمائی اور آقا نے فرما یا بنیہ اے میرے بیٹے آج بھی سنتیں چھوڑ دی اب بندہ غور کرے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کتنی نمازیں فرض چھوڑی دی کیا کبھی حضور نے ہم سے پوچھا آ کر کہ فجر کیوں نہیں پڑی زہر کیوں نہیں پڑی کبھی ایسا ہوا وہاں سنتیں غیر معقدہ چھوڑنے پر حضور نے زیارت دے دی یہ بڑوں کی باتیں ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی شان ہی لالی ہے اب اسی کیفت میں ہے وہ دیدار کا کیف اور سنور چھایا ہوا اور اسی کیفت میں ارز کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ اپنے لیے تسغیری الفاظ کا استعمال کرتے ہیں دل کو دلڑی اپنے دل کو دلڑی کا یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے آج جی ان کی ساری اپنے آپ کو کم کرتے پیش کرتے ہیں ہم تو بتانی کہاں کم ہمتے رہتے ہیں کس کس جگہ چلے جاتے ہیں بلا کرتے ہیں وہ دےو خودو چھپاؤ یہ چھپاؤ وہ چھپاؤ اخبار میں دو بھائی صاحب نے مسجد بنوا دی سیٹ صاحب نے یہ کام کروا دیا ٹھکا 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 ٹھک پڑھو بزرگوں کی شان یہ نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اج سکمت را دی وہ دھیری ہے کیوں دلنی اداس گھنیری ہے اللہ مجھ شوق چنگری ہے اج میں نالایاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواب میں جلوہ دیکھا جلوہ دیکھا جلوہ دیکھا اور کہتے ہیں مک چند پدر شاہ شانیے متیں جم کے لائے مک چند پدر شاہ شانیے متیں جم کے لائے نورانیے اوہ کالی ظلفتیں اکھ مستانیے پھر سنو سمجھو اوہ نا دی کالی ظلفتیں ساڑی اکھ مستانیے اوہ مخمور رکھی ہنمد بھریہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں مجھگا پلکوں کو عبرو مبارکہ جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ آقای کریم صلی اللہ سبحان اللہ کی عبرو مبارکہ کو دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جو ملے ہوئے ہیں اب دیکھئے پیر ملیل شاہ صاحب میں نقشہ کی جاہا کہ دو عبرو کوس مصال تس جتین نوک مزاد تیر چھوٹے کمان کوس کو کمان کے اندر جا ہوتا ہے تیر اور تیر جب مجھانے بکتا ہے زخمی کر دے اور کسی کسی کو مار دے یہ عشق کی بات ہیں حضور کے عشق کے تیر سے زخمی ہونے والے یا شہید ہونے والے کی بات ہیں آئے آئے پیر کہتے ہیں کہ دو عبرو کوس مصال تس جتین نوک مزاد تیر چھوٹن لبان سرخ آخاں کے لال یمن لبان سرخ آخاں کہ لال یمن چٹے دن موٹی دیا ہن لڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سب خواب کی باتیں ہیں جو خواب میں دیکھا اس کی باتیں ہیں اب آگے سنجھے گا ابھی تو خواب کی باتیں ہیں کہتے ہیں کہ ایسے سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانا کھا ایسے سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا اوہ سچ آنکھا تیرے عبدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب مدینہ منورہ پہنچے اسی کیفیت میں ہیں اسی سنور میں ہیں وہی خمار ہے وہی دیدار کی آس ہے وادیہ ہمرا یاد آگئے حضور کی باتیں یاد آگئے کہتے ہیں کہ حجریں تھی مسجد آنڈھو لڑا حجریں تھی مسجد آنڈھو لڑا منبھاوری جھنک دکھاؤ سجن اوہ مٹھیاں کالیاں لاؤو مٹھن جو ہمرا وادیہ سن کریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جلوہ یہ جلوہ ایسا جلوہ ہے آقا کا جلوہ ایسا جلوہ ہے کہ تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے کم ہوتی نہیں کر لیا سو بار بھی جس نے جلا دیدار ہو یہ دیدار ایک تفاہ کرنے سے دیدار کا شربت ایک تفاہ پینے سے پیاس بجھتی نہیں بڑھتی ہے حضور مفتی آدم ہند فرماتے ہیں کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں حالانکہ شربت تو آگ بجھاتا ہے لیکن یہ کون سا شربت ہے شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ ترہ دل سے میرے تہمے رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا یہ جلوہ ایسا جلوہ ہے کہ کیا سو بجھتی نہیں بجھرے تھی مسجدیاں ڈھوڑھڑا من بھاری جھلک دکھا اس جن اوہ مٹھیاں گالیاں ناؤں مٹھن جو ہمرا باتی سن کریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں تُرا پھر پھر سوچ لیں سن لیجئے جب بادی ہمرا میں حضور جلوہ دکھایا جب وہ جلوہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ مکچند بدر شانشانی اے مدچم کے لات انرانی اے کالی زنکت اکھ مستانی اے مخمور اکیہن مدبریاں تو عبرو قوس مثال لسن جدینوں کے مزادے تیر چٹن لبا سرق آخان کے لالے من چٹن موتید یا ہند لڑیاں اے صورت میں جانا کھا جانا کھا جانا 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 کھا سرکھا کھا درد میں شانا کھا اور جس شان تو شانا سب بڑھے آ حضور کی بارگاہ میں آگر ایک عاشق سادق کل کرتے ہیں کہ حجریں کی مسجد آؤ ڈھولن من بھاوری جھلک دکھاؤ مٹھن او مٹھیاں گالیاں آؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں اب جب پردے اٹھے اب خواب نہیں اب جب پردے اٹھے اور جو حضور نے جھلک دکھائی اور آقا نے جو جلوہ دکھایا اب وہ جلوہ کون سا جلوہ تھا وہ جلوہ کیسا جلوہ تھا آپ شاید عربی نہیں جانتے آپ کو نہیں بتا فیل تاجب کیسے کہتے ہیں می ملی مان جو ہے یہ فیل تاجب کے لیے آتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس میں تفدیل یعنی کہ ایک ہوتا ہے حسن ایک ہوتا ہے احسن ایک ہوتا ہے عالم ایک ہوتا ہے عالم عالم جاننے والا عالم بہت جاننے والا سمجھنے آپ کامن اکمل اس میں تفدیل اور وہ بھی فیل تاجب کے ساتھ جب آقا کریم نے ہمارے پیر میرے لشاہ صاحب کو جلوہ دکھایا تو وہ جلوہ کون سا جلوہ تھا ذرا غور کرنا کہ پیر میرے لشاہ صاحب جیسے عظیم المرتبت انسان کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ ماہ اجمل کا ماہ احسن کا ماہ اکمل کا سبحان اللہ ماہ اجمل کا وہ تھی میرے علی کی تھی تیری صانا وہ بستخ و خی کی تھی جاڑیاں کی تھی میرے علی کی تھی تھی تیری صانا وہ بستخ و خی کی تھی جاڑیاں موسیقی